کیسے خوبصورت رہا جا سکتا ہے اس موسم کے اندر کیونکہ یہ بہت چپ چپاہت والا موسم ہوتا ہے اور کہیں پر نمی ہوتی ہے تو کہیں پر ڈرائنیس اگدم سے فیس پر آ جاتی ہے اور اس سب چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے کیا کیا استعمال کرے وہ اپنے کرے وہ اپنے فیس پر کونسی ایسی ٹریٹمنٹس ہیں کہ آپ صدہ بہار خوبصورت رہ سکتے ہیں ڈاکٹر مانور ریال ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسٹیٹک فیزیشن ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے اور خواست طور پر یہ جو موسم کی تبدیلی وعدائیس کے اندر کیل موہا سے پیمپلز کی بہت چکایت رہتی ہے ایک تو اس پر متعلق بتائیے گا اور ویسے بھی عام طور پر کس طرح سے فریش رکھا جائے سکتا ہے اسلام علیکم تھانکیو فرہنگ می اچھا اس میں دیکھو آج کل کے موسم ہے نا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر موسم کے مطابق اپنی وارڈروب بھی چینج کر رہے ہیں اپنے کپڑے بھی چینج کر رہے ہیں اپنا انوارمنٹ کا ٹیمپریچر بھی چینج کر رہے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ سارا سال جو ہے نا وہ سکن کیر ہم نے ایک جیسی رکھنے ہیں which is not possible obviously according to the changing weather ہمیں required ہے کہ ہم اس کے مطابق جو ہے اپنی سکن کیر کو بھی جو ہے وہ امپروف کریں چینج کریں تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس میں موسم میں اس لیے زیادہ problems ہوتے ہیں کیونکہ ہم similar skin care کو فولو کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے کہ موسم اس میں تبدیلی آ رہے گا ہے ٹھیک اس میں اگر ہم higher content زیادہ بہت زیادہ moisturized اگر ہم کوئی product استعمال کریں گے تو وہ بھی آپ کو pimples کو lead کرے گا اور اگر ہم بلکل dry یا بلکل water-based products پر جائیں گے تو وہ بھی آپ کی skin کو irritate کرے گا ہے married... palms کے لئے ہمارے لاسبی غاور estáر لہametی ہے روالنبا ہمaga رہی ہے روالنبا ہمارے اگر ہمشJaot کو لکھنے لوگ ones ملوس جاتے ہیں روالنبا ہمشاء کو انگیتے ہیں روالنبا lip لکھنے کے لئے portfolع پرائے ہیں آپ کو ٹواہمیں چاہتے ہیں ان کے اگر ہم استعمال کریں گے تو definitely ہمیں skin پر اتنے problems یا اس طرح کے issues نہیں آئیں گے sensitive skin کی بات اگر کریں ہم تو بہت سارے لوگوں کی بہت حساس skin ہوتی ہے کہ بہت جلدی trigger ہو جاتی ہے کسی بھی چیز سے weather change ہوئے تو بھی make up سے یا کوئی بھی اپنے product change کیا ایون تو اس سے بھی trigger ہو جاتی ہے وہ لوگ کیا کریں اپنے skin کو بہتر کیسے کریں دیکھو سب سے پہلے تو انشاءال ہمیں اپنی skin کو understanding کرنی ہے کہ skin ہے کیا problem اس میں اگر sensitive skin ہے آپ سمجھتے ہو کہ کس موسم کے ساتھ کس چیز میں irritate کر رہی ہے تو وہ آپ کو زیادہ understanding ہو جائے گی اگر آپ in person بھی کسی سے ملتے ہو اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یار اس سے میں نے کیا چیز دینی ہے یا کیا نہیں دینی تو وہ irritate ہو جائے گا similarly skin کو بھی اگر ہم اس طرح کریں کہ ہم اس میں کچھ بھی چیزیں جو ہے وہ لگاتے جائیں تو وہ بھی آپ کو جو ہے اپنی نرازگی اس طرح شو کرے گی کہ اس پہ آپ کو acne ہونا شروع ہو جائے گی pimples ہونا شروع ہو جائیں گے چھائیاں بننا شروع ہو جائیں گی آپ کے skin burns ہونا شروع ہو جائیں گے تو skin کے مطابق products use کریں اور اگر آپ کی sensitive skin ہے تو sensitive skin میں it is very very important کہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ fragrance والے products نہ استعمال کریں کیونکہ وہ آپ کی skin کو irritate کرتے ہیں ان کا pH جو ہے وہ ڈیفر کرتا ہے تو balanced pH والے light جو products ہوتے ہیں آپ کی skin کے مطابق وہ استعمال کریں پریگننس فری پروڈکٹس use کریں نیچرل چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ آپ کے skin کو انہانسمنٹ کر سکتے ہیں بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں جو ہے وہ ایڈ آن کرتے ہو اپنی ہیلڈی ڈائیٹ کا کیونکہ ڈائیٹ آپ کی اچھی ہوگی ایمیونٹی بہتر ہوگی skin کی ہیلتھ ایمپروف کرے گی تو آپ کو ڈائیٹ میں کیا کیا ہو سکتا ہے کیا کھانا چاہیے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے خاص طرح سننے میں ہے کہ تلیوی چیزیں بہت نکسان دیتیں skin کو بالکل تلیوی چیزیں دیکھو آپ آپ کی skin اگر اویلی ہے تو ان لوگوں کے لیے تو خیر بالکل ہی ایسا ہی ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک پورا موڈ دے دیا ہے بیکٹیریا کو گروہ کرنے کے لیے ان میں تو بہت زیادہ اس چیز کو وائد کرنے کے لیے لیکن عام بندے میں بھی اگر ہم بہت زیادہ تلیوی چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے پروblem ہو سکتے ہیں جو انٹسٹینل پروblem ہو سکتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ میدے کے مسئلے ہو سکتے ہیں جن سے اسیدیٹی ہو سکتے ہیں اسیدیٹی ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ ہے کہ اس میں اویسلی لید کرتا ہے کیونکہ آپ کا ڈیفرنٹ جو سکتے ہیں آپ کا جو پسینہ پروڈیوز ہو رہا ہے اس میں بھی ڈیفرنٹی زیادہ ہوگی دیفنیٹلی اور اس میں بھی ڈیفرنٹی زیادہ ہوں گے آپ کے باس زیادہ کیسے کس طرح کی آتے ہیں آج کل کے دنوں میں دیکھیں زیادہ تر اس طرح کیسے آتے ہیں کہ جن میں اکنی جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہمارے پاس ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے پھر فال بہت زیادہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے آج کل کے موسم میں کیونکہ زاہر ہے موسم چینج ہو رہا ہے ہمارا اتنا نہ ہائیڈریشن ہوتی ہے اور نہ ہی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے پال بہت زیادہ گرنے اور فریزی ڈرائے ہیرز کی بہت زیادہ کمپلین ہوتی ہے اس میں جس کو ہم یہ کہ ٹارگٹیلی اپنی ہیلتھ کو اپنی ہیلتھ کو بہتر کر کے اور تھوڑے سے کیر کے ساتھ اگر ہم اس کو لے کے چلیں گے تو دیفنیٹیلی ہم یہ بھی آپ سے جانا چاہوں گی ہم لوگ پروڈکس کی بات کرتے ہیں کہ ویدر کے حساب سے یہ سکن ٹائپ دیکھتے ہوئے یوز کرنے چاہیے اگر ہم سنبلوک کی بات کریں سنبلوک ہم ایک سکن ٹائپ درائی سکن ہے تو ہم کوئی سا بھی ایک لے کے سنبلوک تو ہم پورا سال یوز کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں ہمیں اس کو بھی چینج کرنا چاہیے نہیں دیکھیں جیسے آپ کپڑے اپنے چینج کر رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں چینج کر رہے ہیں تو it is not possible کہ آپ سیم سنبلوک پورا تراؤوٹ دیئر چلے جسرہ آپ دیکھو گرمیا ہے شاہل تو گرمیوں میں ہمیں زیادہ تر ریکوائید ہوتا ہے کہ ہم water based یا gel based sunscreen کا استعمال کریں تاکہ آپ زیادہ پورز کے اندر پورز کیونکہ ہماری ظاہر ہے already hydration کی وجہ سے skin جو ہے وہ پروپرلی مویشترائیز ہوتی ہے بٹ یہ کہ اگر ہم اس پہ oily sunscreen لگائیں گے تو وہ آپ کو acne کی طرف لید کرے گا اور similarly جب ہم جاتے ہیں winters کی طرف تو winters کے اندر پھر ہم water based یا gel based میں جائیں گے پھر ہم cream based sunscreen بجائیں گے also ایک اور چیز ہوتی ہے کہ دیکھو ہماری سردی موسم ہوتا ہے تو sun کی intensity ہے وہ اتنی زیادہ پیٹ کیا اتنی زیادہ intense نہیں ہوتی کیونکہ موسم چینج ہوتا ہے تو اس میں ہم اگر لور SPF بھی use کریں تو it is good enough لیکن یہ کہ summers کے اندر ہمیں ہائیر SPF جو 50 پلاس ہوتے ونٹر کے اندر 30 پلاس SPF is also good for you sun exposure زیادہ نہیں ہوتا sun کی intensity اتنی زیادہ نہیں ہو کے اور یہ آپ کا جو ہے اس میں ہم cream based sunscreen کی طرف جائے ایک تو ہے موسمی حسرات اس سے skin کا خراب ہونا pimples کا نکلنا اور بچے بچیاں ہوتے ہیں ان کو تو مومی طور پہ pimples کے شکایت رہتی ہے اس کے بجاہ سے psychologically بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں وہ کیس طرح سے چھٹکا رہا حاصل کر سکتے ہیں انہیں کیا کیا کرنا چاہیے اس کے لیے یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور یہ بہت کومن پرابلم ہے آج ہمارے پاس کیوں ہو رہی ہے ہمارے جو فیکٹرز آف دائیٹ بڑا فیکٹر ہے بلکل 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 برایلر کا استعمال اور جنگ فوٹ ڈائیٹ ہمارے سلیپنگ پیٹرنز بلکل خراب ہو گئے ہم پروپرلی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ٹکیر نہیں کرتے اسے ساپ سے ایک تو سکن کی کرتے دوسرا یہ کہ ہمارے یہ بھی پروپلی ہے نہ ڈائیٹ ٹھیک ہے نہ ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے ہمارا سٹریس بہت زیادہ ٹرگر ہو گیا سکول کالیج کے بچے بچین ان کا exposure زیادہ ہے سن لائٹ اور دست وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم سکرین ٹائم دینا ہمیں لگتا ہے سکرین ٹائم کیونکہ اس کے بھی اسرات کیونکہ آپ کے cortisone levels کو ریز کر دیتا ہے جب cortisone level جو بیسکلی آپ کا stress hormون ہے جو stress hormون زیادہ ہوتے تو ڈیفینیٹلی آپ کے endorphins ہو جاتے تو اس کے وجہ سے آپ کے testosterone levels وری کر رہے ہیں آپ کے estrogen levels وری اس کے پھر ٹریٹمنٹ چھڑی والی بیڑی اچھی بات کی ہے کیونکہ پرابلم یہ ہے ہمارے پاس patients آتے ہیں یا clients آتے ہیں تو وہ آتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ اتنے عرصے سے ہو آیا لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ جائیں تو ڈاکٹر وہ ہمیں بس heroine بنا کے نکال دے جس نوٹ پوسیبل جن لوگوں کو ہم idealize بھی کر رہے ہیں جن لوگوں کو ہم TV پہ بھی دیکھنے سکرین پہ ان کی پوری effort ہے تو مینٹین ڈیرسیل وہ اپنا لائف سٹائل بھی ٹھیک بچارے ساری ساری ڈائیٹ پلانٹ پولو کر رہے ہیں ایکسرسائز سب چیزیں کر رہے ہیں تو اگر باقی چیزیں نہ کریں اور ہم کہیں بس جو وہ دوکٹر کے پاس گیا ہے اور دوسرا آج کل انفلوینسر بیس بہت مارکت چل رہی آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ product لگائیں تو ہمارے جیسی سکین ہو دے not possible آپ کے جو رنگورا کرنے والی کریمیں وہ بھی جھوٹی ہیں وہ بالکل جھوٹی ہیں اور بلکہ جھوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کیسی ہوتی ان کی پھر دیکھیں ہمارے 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 جھوٹ بکتا ہے اور یہ کہ جو لوگ دکھا دیتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہو دیکھنا آپ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز میں صرف گورا ہونا آپ نکال رہے ہو لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس چیز سے گورا کر رہے ہیں آپ آپ خود بھی پیمپل نکالتے ہیں ہاں بلکل 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 یہ نورمل ہے بچوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بچوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہ آپ ٹائملی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ لائف سائل میں فر ایک آپ بہت ورکلوڈ بیس کام ہے تو آپ پیمپل سکتے ہیں دینی چاہیے پوڑا ختم ہو جائے گا سب کبھاڑا ہو جائے گا تباہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کو خیال آتا ہے ٹینز ہیں ان میں اگر آپ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بلکل رکاور کر دیتے ہیں بچہ جو سارے ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے بچہ جائے گا بلکل 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 بلکل